کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں میں برکت دوں گا جس طرح تُو نے بوتوں کو پاش پاش کیا اسی طرح تیری نسل بھی کرے گی مطلب یہ کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ہوا تو وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے لہٰذا آنے والا نبی اسماعیل کی اولاد سے ہوگا وہ وقت کتنا مبارک ہوگا جب خدا کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا یقین جانو میں نے اسے دیکھا ہے اس کی تعظیم کی ہے جیسے ہر نبی نے اسے دیکھا ہے اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح کو بہت تسکین ملی میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تیرے ساتھ ہو کیا کہا یہاں محمد نام لکھا ہے ہاں یہ دیکھ لیں اور مجھے آگے پڑھنے دیں پھر ایک روز یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا غور سے سنو کاہن میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے مروا ڈالنا چاہتے ہیں شیطان تمہیں بہکانا چاہتا ہے لیکن میں نے خدا سے تمہارے لئے دعا کی ہے لہٰذا تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ ہاں تم میں سے ایک ضرور آ جائے گا وہ مجھے بھسوانا چاہے گا اور یہ بات یسو نے یہودہ کے بارے میں کہی تھی اس لیے کہ یہودہ کاہنوں کے ساتھ مل گیا تھا اور اس بات کی خبر یسو کو جبریل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے ہو گئی تھی میں نے دکھ پھرے انداز میں یسو سے کہا اے استاد مجھے بتا وہ کون ہے جو تجھے دگا دے گا یسو نے کہا اے برنباس وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کیونکہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یہ سن کر ہواری رونے لگے یسو نے انہیں تسلی دی اور کہا تم گھبراو مت میں تو دنیا میں خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہمبار کرنے کے لیے آیا ہوں خبردار دھوکہ نہ کھانا بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے جو میری انجیل کو ناپاک کریں گے کیا کہا ناپاک کریں گے ہاں پروفیسر مطلب یہ کہ انجیل کو بدل دیں گے انجیل کی تعلیم کچھ ہوگی اور وہ کچھ اور تعلیم دیں گے اور آج آپ پر یہ بات ثابت ہو گئی ایسا ہو چکا ہے انجیل میں خرد برد کر دی گئی ہے اب آگے سنیے اس موقع پر ہواری اندریاس نے کہا استاد ہمیں اس کا کوئی نشان بتا تاکہ ہم اسے پہچان دیں جواب میں یسو نے کہا وہ تمہارے وقت میں نہیں آئے گا بلکہ کچھ مدت بعد آئے گا جب میری انجیل مٹا دی جائے گی اس وقت مشکل سے تیس ایماندار رہ جائیں گے تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا اس کے سر پر ایک سفید بادل چھائے رہے گا وہ بے دینوں پر بڑی طاقت سے آئے گا زمین پر بدھ پرستی کو ختم کر دے گا اسی کے ذریعے میرا سچا ہونا معلوم ہوگا وہ ان لوگوں کی ترتید کرے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ بنائیں گے چاند کو دو ٹکڑے کرے گا وہ تمام نبیوں سے زیادہ واضح سچائی کے ساتھ آئے گا ایک عورت نے یسو سے کہا میں تو سمجھتی ہوں تو ہی مسیح ہے اس پر یسو نے جواب دیا بے شک میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مگر میرے بعد ساری دنیا کی طرف خدا کا بھیجا ہوا مسیح آئے گا تب ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوگی ایک دن ایک کاہن نے پکار کر کہا ٹھہر یسو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تُو کون ہے یسو نے جواب دیا میں یسو ہوں مریم کا بیٹا ایک انسان جو فانی ہے اور خدا سے ڈرتا ہے یہ سن کر کاہن نے کہا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے خدا ہمارے پاس مسیح بھیجے گا جو ہمیں بتائے گا خدا کی مرضی کیا ہے اور دنیا کے لئے رحمت لائے گا ہمیں سچ بتا کیا تُو ہی خدا کا وہ مسیح ہے جس کا ہمیں انتظار ہے یسو نے جواب دیا یہ سچ ہے کہ خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے لیکن میں وہ مسیح نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھ سے پہلے رسول بنا اور میرے بعد آئے گا اس پر کاہن نے کہا یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تُو خدا کا نبی ہے اور قدوس ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں جس مسیح کے آنے کی تُو بات کرتا ہے وہ کس طرح آئے گا یسو نے جواب میں کہا خدا کی قسم میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کا انتظار دنیا کی تمام قوموں کو ہے جب خدا مجھے اٹھا لے گا تو لوگ شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے وہ مجھے خدا کہیں گے اور خدا کا بیٹا کہیں گے تب وہ آئے گا نہیں نہیں اف خدا یا یہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا پوری عیسائی دنیا اس وقت اندھیرے میں ہے بلکل یہی بات ہے یہ انجیل بلکل اصلی ہے قرآن کریم نے بھی اسی قسم کے اعلانات جگہ جگہ کیے ہیں آپ پسند کریں تو اس انجیل کا غور سے متعلق کریں اور قرآن کا بھی متعلق کریں حقیقت آپ پر کھل جائے گی خیر سنیں بہت اہم باتیں ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی باتیں ہیں آگے یسوع فرماتے ہیں پھر میری تعلیم بلکل ختم ہو کر رہ جائے گی یہاں تک کہ مشکل سے تیس آدمی ایمان پر رہ جائیں گے تب خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کلام پر بھی جو اس پر نازل کیا جائے گا اس پر کاہن نے کہا میں بادشاہ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا اور اعلان کراؤں گا کہ کوئی تجھے خدا کا بیٹا نہ کہے یسوع نے جواب میں کہا یہ سن کر میرا اتمنان نہیں ہوا میرا اتمنان تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں ہے وہ میرے بارے میں تمام غلط باتوں کو مٹا دے گا اور اس کا دین پھیل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا اس کے دین کی کوئی حد نہیں ہوگی اس پر کاہن نے سوال کیا کیا خدا کے رسول کے آنے کے بعد اور نبی آئیں گے یسوع نے جواب دیا اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی تعداد آئے گی اس کا مجھے رنج ہے وہ جھوٹے نبی شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک میری بشارت کو آڑ بنا کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر یسوع سے پوچھا گیا ہے کیا وہ مسیح کہلائے گا اور کس نشان سے اس کا آنہ ظاہر ہوگا یہ سوال سن کر یسوع نے کہا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا جب اس نے اس کی روح کو پیدا کیا تو اس نے کہا محمد انتظار کریں کیونکہ میں بڑی تعداد میں مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو تیری تعریف کرے گا وہ مبارک ہوگا جو تجھے برا کہے گا لانتی ہوگا جب میں دنیا میں تجھے بھیجوں گا تو رسول نجات بنا کر بھیجوں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے یعنی قیامت آ جائے گی پر تیرا دین نہیں ٹلے گا سو اس کا پاک نام محمد ہے یہ سب کچھ سن کر یسوع کے آس پاس موجود تمام لوگ پکار اٹھے اے خدا اپنا رسول ہماری طرف بھیج اے محمد دنیا کی نجات کے لئے جلدہ تب اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہے یہ خدا کے نبی ہیں ورنہ موت کی سزا دی جائے گی یہ فرمان تانبے پر کندہ کر کے عبادت خانے میں لکا دیا گیا اوف میرے اللہ اس انجیل سے تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور یہی بات قرآن کہتا ہے نہیں نہیں آپ کے نہیں نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اب آگے اس انجیل میں برنباس نے یسو سے پہلے کے نبیوں کے واقعات یسو کی زبانی درج کیے ہیں مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے لے گئے دعود علیہ السلام کا ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے پھر یسو نے یہ سارے واقعات اور حالات سنا کر اپنے ہواریوں سے کہا کہ وہ یہودیہ اور اسرائیل میں گھوم کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سچائی کی تبلیغ کریں جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے ان میں عام کریں لوگوں کو بتائیں خدا ایک ہے وہ کسی کا باپ نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں تم سب جاؤ لیکن برنباس اور یوہنہ میرے پاس ٹھہر جائیں جب سب چلے گئے اور یسو کے پاس وہ رہ گیا جو یہ انجیل لکھ رہا ہے تو یسو نے کہا اے برنباس میں تجھ پر کچھ راز کھلنا چاہتا ہوں تو ان رازوں کو میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں پر ظاہر کرنا یسو یہ الفاظ کہہ کر رو پڑا میں نے اس سے کہا اے استاد رونا تو مجھے چاہیے اور لوگوں کو رونا چاہیے اس لئے کہ ہم تو گناہگار ہیں اور تو جو خدا کا قدوس ہے اور نبی ہے تجھے رونا زیب نہیں دیتا اس پر یسو نے جواب دیا یقین جان برنباس جتنا رونا چاہیے میں نہیں رو سکا کاش وہ مجھے خدا نہ کہتے خدا کا بیٹا نہ کہتے اور میں اس دن یعنی قیامت کے دن بے خوف ہوتا میرا رونا بجا ہے میں اپنے ایک شاگرد یعنی ہواری کے ذریعے تیس سکوں میں بیچا جاؤں گا یعنی وہ ہواری تیس سکے لے کر میری مخمری کرے گا اور جان لے جو میرا سودا کرے گا وہی میری جگہ مارا جائے گا اس لئے کہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا یعنی آسمان پر اٹھا لے گا اور اس قدار کی شکل میری شکل سے بدل دے گا ہر کوئی اس کے بارے میں یہی خیال کرے گا کہ وہ میں ہوں وہ بری موت مرے گا پھر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو یہ بدنامی دور ہوگی یعنی وہ اپنے رب کے کلام کے ذریعے دنیا کو بتائے گا کہ مسیح ابن مریم کو سولی نہیں دی گئی نہ اسے قتل کیا گیا بلکہ اللہ نے تو اسے آسمان پر اٹھا لیا یسو کی یہ حیران کن باتیں سن کر میں نے پوچھا اے استاد بتا وہ بدبخت کون ہے تاکہ میں اس کا گلہ گھونٹ ڈالوں یسو نے جواب دیا خاموش رہ خدا کی یہی مرضی ہے اس کے خلاف وہ ہی نہیں سکتا لیکن دیکھ اس موقع پر میری ماں کو صدمہ پہنچے گا لیکن تو اسے سچی بات بتا دینا تب میں نے یسو سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا ایک موقع پر یسو نے یہ الفاظ کہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات سے سچائی مٹا نہ دی گئی ہوتی یعنی اس میں تبدیلی نہ کر دی جاتی تو خدا دعود علیہ السلام کو دوسری کتاب یعنی زبور نہ دیتا اور اگر دعود علیہ السلام کی کتاب میں تحریف نہ کر دی جاتی تو خدا مجھے انجیل عطا نہ کرتا کیونکہ ہمارا خدا تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے سو جب خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو وہ یہ سب پاک کرنے آئے گا یعنی جن باتوں سے بدکاروں نے میری کتاب نہ پاک کر دی اس دوران یسو کا ہواری یہودہ یسو کی کسی بات سے ناراض ہو گیا وہ سردار کاہن سے جا کر ملا وہاں دوسرے کاہن اور یسو کے مخالف لوگ موجود تھے یہودہ نے ان سے کہا تم مجھے کیا دوگے اگر میں یسو کو تمہارے ہاتھوں پکڑوا دوں یسو تو بادشاہ بن جانے کی فکر میں ہے سردار کاہن نے پوچھا بھلا تو اسے کس طرح پکڑوائے گا اس پر یہودہ نے کہا شہر میں تو تم اسے پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لئے اپنی جان پر کھیل جائیں گے لیکن جب وہ کسی کے گھر میں ٹھہرے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے اگر تم اسے ہمارے ہاتھوں پکڑوا دوں گے تو ہم تجھے سونے کے تیس سکے دیں گے اور میں تجھ سے بہت اچھا سلوک کروں گا جب دن نکلا تو یسو لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ عبادت خانے میں آیا وہاں سردار کاہن موجود تھا اس نے تنزیہ انداز میں کہا اے یسو کیا تُو وہ سب بھول گیا جس کا تُو نے اقرار کیا تھا یہ کہ نہ تُو خدا ہے نہ خدا کا بیٹا اور نہ وہ مسیح جو سب سے آخر میں آئے گا یسو نے فوراں جواب دیا نہیں میں تو نہیں بھولا یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں قیامت کے دن بھی خدا کے تخت کے سامنے کہوں گا خدا تنہا ہمارا خالق ہے میں خدا کا خادم ہوں اور خدا کے رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سردار کاہن بولا کیا تُو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ اتنے حجوم کو لئے پھرتا ہے یسو نے جواب میں کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا اگر چاہتا تو یہ میرے لئے کچھ مشکل نہیں تھا سردار کاہن بولا ہم تو یہی جانتے ہیں کہ تُو جادوگر ہے شیطان تجھ پر سوار ہے تُو سردار کاہن کا لحاظ نہیں کرتا یسو نے جواب دیا شیطان مجھ پر سوار نہیں میں تو لوگوں کو شیطان سے بچانا چاہتا ہوں اسی لئے تو شیطان میرے خلاف ہے اور شیطان میرے خلاف دنیا کو اکسا رہا ہے میں تو چاہتا ہوں خدا کی عبادت ہو سردار کاہن یہ سن کر غزبناک ہو گیا اور چیخ اٹھا آؤ اس بدعقیدہ شخص کو سنگسار کریں اس پر ان لوگوں نے پتھر اٹھا لئے لیکن یسو ان کی نظروں سے اچانک غائب ہو گیا اور عبادت خانے سے نکل گیا یعنی وہ نکلتے وقت کسی کو بھی نظر نہ آیا اور ان کے پھینکے ہوئے پتھر آپس میں انہی کو لگے اس طرح ان پتھروں سے ہزار کے قریب آدمی وہاں مارے گئے یسو کے ہواریوں کو وہ جاتا ہوا نظر آ گیا تھا لہٰذا وہ بھی نکل کر اس تک پہنچ گئے اس وقت ایک ہواری وہاں آیا اور یسو سے بولا آقا نالے کے پار میرا ایک باغ ہے اس میں ایک گھر ہے سو میں تیری منت کرتا ہوں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ وہاں چل تاکہ تو ان کاہنوں کی دشمنی سے بچ سکے میں سب کی خدمت کروں گا یسو نے اس کی بات مان لی اور اس گھر میں چلا گیا ادھر سردار کاہن نے لوگوں کو یہ کہہ کر رور بھڑکایا دیکھا اگر وہ جادوگر نہیں تو یکا یک غائب کیسے ہو گیا اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے عبادت خانہ ناپاک ہو گیا اس کی تقریر سن کر بہت سے لوگ یسو کے خلاف ہو گئے جب حالات یسو کے خلاف ہو گئے تو سردار کاہن حاکم کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا یسو اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے حاکم نے سردار کاہن سے کہا اس کو تلاش کرو جب معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو ہمیں اطلاع کرنا ہم تجھے سپاہی دیں گے اس طرح سارے یروشلم میں یسو کی عام تلاش ہوئی ان حالات کی اطلاع خدا نے یسو کو دے دی اس نے اپنے ہواریوں سے کہا اب وہ گھڑی آ پہنچی جب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا پھر اس نے اپنے ہواریوں کے لئے دعا کی اور کہا اے خدا اس پر لانت ہو جو میری انجیل کو ناباک کرے اور اس پر بھی لانت ہو جو مجھے تیرا بیٹا کہے کیونکہ میں مٹی اور خاک تیرا خادم ہوں اور میں نے کبھی بھی خیال نہیں کیا کہ میں تیرا اچھا خادم ہوں خدایا اپنے اس خادم کو عدالت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہونے کی سعادت نصیب فرما اور اپنا آخری رسول جلد پھیج تاکہ شیطان ناکام ہو یہ الفاظ کہہ کر یسو تین بار بکارا ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو اے عظیم و رحیم خدا سب ہواریوں نے روتے ہوئے کہا ایسا ہی ہو لیکن یہودہ نے یہ الفاظ نہ کہے اس لیے کہ اس میں ایمان ہی نہیں تھا یسو نے اس موقع پر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں تم میں سے ایک مجھے ضرور پکڑوائے گا لیکن وہ خود اس گھرے میں گرے گا جو اس نے میرے لئے تیار کیا ہوگا اس پر شاگرد بولے وہ غدار کون ہے لیکن یسو نے اس کا نام نہ بتایا پھر یہودہ وہاں سے نکل گیا اس وقت یسو نے کہا جو تجھے کرنا ہے کر لے اس کے جانے کے بعد یسو نماز میں مشغول ہو گیا ادھر یہودہ سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے کہا آج رات میں یسو کو پکڑوا سکتا ہوں اگر تم مجھے تیس سونے کے سکے دو وہ اپنے گیرہ ساتھیوں کے ساتھ اکیلا ہے سردار کاہن نے فوراں اسے رقم گن دی پھر اپنا ایک آدمی حاکم کے پاس بھیجا اس نے فوراں سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ کر دیا انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے ڈنڈوں پر مشلیں جل رہی تھیں اس حالت میں وہ یروشنم سے نکلے اور یہودہ کے ساتھ اس مکان کے پاس پہنچ گئے جہاں یسو موجود تھا یسو نے بہت سے لوگوں کی آمد کی آواز سنی اس وقت اس کے گیرہ ساتھی سوئے ہوئے تھے تب خدا نے جبریل میکائل زمائل اور اورائل کو حکم دیا کہ وہ یسو کو دنیا سے نکال لا مقدس فرشتے آئے اور شمال کی طرف جو کھڑکی تھی اس میں سے یسو کو نکال کر لے گئے انہوں نے اسے تیسرے آسمان پر لا بٹھایا ادھر یہودہ جھپٹ کر سب سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے یسو کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور گیرہ شاگرد سو رہے تھے اس وقت خدا نے حیرت انگیز کام کیا اور وہ یہ کہ یہودہ کی شکل بدل دی اس کی شکل بلکل یسو کی شکل سے بدل دی وہ بول چال اور چہرے سے ایسا یسو کی مانند ہو گیا کہ ہم اسے یسو ہی سمجھے وہ ہمیں جگہ جگہ کر پوچھنے لگا کہ استاد کہاں ہے اس پر ہمیں بہت تاجب ہوا کیونکہ اس وقت تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ یسو نہیں ہے یہودہ ہے ہم تو اسی کو یسو خیال کر رہے تھے لہٰذا ہمیں بہت حیرت ہوئی ہم نے جواب دیا تو ہی تو ہمارا استاد ہے کیا تو اب ہمیں بھول گیا ہے یہودہ مسکرا کر بولا تم احمق ہو میں یہودہ ہوں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سپاہی اندر داخل ہوئے اور یہودہ کو پکڑ دیا کیونکہ وہ ہر طرح سے یسو جیسا تھا انہوں نے یہودہ کو باندھ لیا اور مزاق بھی اڑایا کیونکہ وہ یسو ہونے سے انکار کر رہا تھا اور صحیح انکار کر رہا تھا لیکن اس کے انکار پر کون ہے اعتبار کرتا ہے سپاہی بولے ڈر نہیں ہم تو تجھے اسرائیل کا بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے تجھے باندھا اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں تجھے بادشاہت نامنظور ہے یہودہ نے کلملا کر کہا تمہارے ہواس جاتے رہے ہیں تم یسو کو پکڑنے آئے تھے اور پکڑ لیا مجھے جو تمہیں یہاں لے کر آیا تب سپاہیوں کا سب جواب دے گیا وہ یہودہ کی گھونسوں اور لاتوں سے مرمت کرنے لگے اور تیش کے عالم میں اسے یروشلم لے آئے اس وقت ہواری یوہنہ پترس اور میں نے چھپ کر سپاہیوں سے فاصلے پر رہ کر ان کا پیچھا کیا اور یہودہ کے ساتھ جو کاروائی ہوئی وہ سب آنکھوں سے دیکھی یہودہ کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی تھی ہر ایک نے اسے ٹھڑے مارے یہ خیال کر کے کہ وہ ہے تو یسو اور بتا رہا ہے خود کو یہودہ موت کے ڈر سے پاگل بن رہا ہے اور سچ یہی ہے کہ اس وقت ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ یسو ہے یہاں تک کہ یسو کی ماں بھی یہی خیال کر رہی تھی اور ہم بہت غم محسوس کر رہے تھے اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں اس وقت وہ بھول گیا جو یسو نے بتایا تھا میرے ذہن میں بھی نہ رہا اور میں بھی اسے یسو خیال کر رہا تھا وہ اس کا مزاک اڑاتے رہے مارتے رہے اس کے موں پر تھوکا بھی حالانکہ یسو نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے اٹھا لیا جائے گا وہ دنیا کے خاتمے تک نہیں مرے گا چنانچہ ہم لوگ اس جگہ تک گئے جہاں اسے سولی دی جانی تھی اس جگہ کا نام کوہ کانبوس تھا وہاں مجرموں کو سولی دی جاتی تھی یہودہ کو جب سولی دی جانے لگی تو وہ چیخا خدایہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مجرم تو بچ نکلا اور میں بے گناہ مرتا ہوں اور میں سچ کہتا ہوں یہودہ کا ڈیل دول چہرہ مہرہ یسو سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ سب اسے یسو سمجھ رہے تھے اس لیے بعض لوگ یسو کی تعلیم سے پھر گئے یہ خیال کر کے کہ یسو جھوٹا نبی تھا اور اس نے جو موجزے دکھائے تھے وہ جادو کے ہنر سے دکھائے تھے کیونکہ یسو نے تو کہا تھا وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نہیں مرے گا تب تو پھر اس وقت اسے دنیا سے اٹھا لیا جانا چاہیے تھا اور جو یسو کی تعلیم پر جمع رہے وہ غم میں اس قدر گھبرا گئے کہ اسے مرتے دیکھ کر یسو کی بات یاد نہ رکھ سکے اور برابر روتے رہے یہاں تک کہ یہودہ کو سولی دے دی گئی اس کی لاش کو سلیب سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا گیا اور میں جو یہ انجیل لکھ رہا ہوں یوہنہ اس کے بھائی یعقوب اور یسو کی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا جو شاگرد خدا سے نہیں ڈرتے تھے وہ یہودہ کی لاش کو چرا کر لے آئے اور اس کو چھپا کر مشہور کر دیا کہ یسو پھر سے جی اٹھا ہے ادھر آسمان پر یسو نے خدا سے دعا کی کہ اسے اپنی ماں اور شاگردوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کر تب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی والدہ کو اور ہمیں یسو کا دیدار کروایا جائے تاکہ انہیں تسلی ہو خدا کی مہربانی سے یسو ہمیں دکھائی دیا اس نے ہمیں تسلی دی کہ ڈرو نہیں میں زندہ ہوں مرا نہیں میرا اعتبار کرو مجھے سولی نہیں دی گئی میری جگہ یہودہ کو سولی دی گئی خدا نے اس کی شکل میری شکل سے بدل دی تھی اس کے بعد یسو نے مجھ سے کہا اے برنباس تو ضرور بزرور میری انجیل لکھنا اور سارا واقعہ پوری تفصیل سے لکھنا تاکہ ایماندار فریب میں مبتلا نہ ہو اور ہر ایک اس سچائی کا یقین کر لے میں نے جواب دیا میں ایسا ضرور کروں گا پھر یسو نے کہا میں دنیا کے خاتمے کے قریب ایک بار پھر دنیا میں آؤں گا خدا کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ ہو پھر یسو نظروں سے اجھل ہو گیا یسو کے شاگرد اسرائیل میں پھیل گئے لیکن شیطان نے سچائی کو جھوٹ سے بدل دیا کچھ بد لوگ شاگرد ہونے کا دعویٰ کر کے تبلیغ کرنے لگے کہ یسو مر گیا جی نہیں اٹھا کچھ نے کہنا شروع کیا وہ مر تو گیا تھا مگر پھر جی اٹھا اور یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے ایسے فریب خردہ لوگوں میں پولوس بھی ہے مگر ہم وہی تعلیم دیتے ہیں جو میں لکھ چکا ہوں ان کو جو خدا سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ خدا کی عدالت والے آخری دن نجات پائیں آمین انجیل تمام ہوئی اوف خدا اوف اب تو ماننا پڑے گا یہ بالکل اصلی انجیل ہے خدا کوئی پتا ہے یہ یہاں کیسے پہنچی پولوس جیسے لوگ برنباس جیسوں کے خلاف تھے ان سے چھپ کر برنباس نے یہ انجیل لکھی ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے نجانے کیا کچھ کیا ہوگا اب تو میں میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عیسائی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس انجیل کو محفوظ رکھا اب ہم اس کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں کروائیں گے اور اس کو دنیا تک پہنچائیں گے جن کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ ضرور ایمان لائیں گے یہ بھی سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے یہ تفصیل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی لیجے میں آپ کو سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس دجا لائیں گے جن میں سے ہرے کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ان تمام میں سے سب سے بڑا وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ رب ہونے کا ہوگا وہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مان لو جو اسے رب مان لیں گے انہیں عزت و اکرام سے نوازے گا اور اپنی خودساختہ جنت میں داخل کرے گا اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں اپنی دہکتی آگ میں گرا دے گا دجال ہر بستی اور ہر شہر تک پہنچے گا مگر چار مقامات تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی مکہِ مکرمہ مدینہِ منورہ مسجدِ اقصا یعنی بیت المقدس اور مسجدِ تور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہِ قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے اور قصت سے ان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے دجال کا یہ فتنہ جاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا وقت آپ پہنچے گا یہ اس طرح ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے دمشق کے مشقی جانب سفید بینار پر نزول فرمائیں گے آپ سر نیچے جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی کے قطر زمین پر گریں گے سر اوپر اٹھائیں گے تو پانی کے قطر سفید اور چمکدار موتیوں کی شکل میں آپ کے جسم مبارک پر ٹپکیں گے جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی امام مسلے پر کھڑا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا کہ آپ نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب حس صلات و تسلیم ہی اس شرف کی صحیح حقدار ہے اس نماز کی اقامت آپ کی امامت کے لیے کہی گئی ہے لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیں چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس امام کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر تیزی سے پھیل جائے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ موجزہ حاصل ہوگا کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اور جس جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ مر جائے گا دجال کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے کوئی دوسرا قتل نہیں کر سکے گا دجال جب آپ کو دیکھے گا تو بدحواس ہو کر باکھلا جائے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ اسی بدحواسی میں ہلاک ہو سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائے گے آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جب وہ آپ کو دیکھے گا تو بھاگ کر آپ سے بچنے کی کوشش کرے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لدھ پر جو کہ اس وقت اسرائیل کا فوجی اڈہ ہے اس سے آ لے گے اس کے سینے میں خنجر یا نیزے کا وار کریں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے پھر لوگوں کو اپنا خون آلود ہتھیار بھی دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ دجال قتل ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد کشادہ سینہ سرخ و سفید گندمی مائل رنگ اور سیدھے لمبے کنگی کی ہوئے بالوں والے ہوں گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیت ہے کہ جس مسلمان کی ان سے ملاقات ہو وہ میرا سلام انہیں بیش کرے جو لوگ ان کے معامنوں مددگار ہوں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ چالی سال تک زمین میں رہیں گے حاکم وقت ہوں گے اپنی کتاب انجیل نہیں بلکہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام نافذ کریں گے سلیب کو توڑیں گے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا یا تو سب مر جائیں گے یا جو باقی رہ جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے آپ خنزیر کو قتل کریں گے اسلامی نظام نافذ کریں گے مال و دولت اتنی عام ہوگی کہ کوئی زکاة لینے کا مستحق نہ ہوگا بارش عام ہوگی زمین بھرپور اور وافر غلہ و آناج اگائے گی یہاں تک کہ اگر صاف پتھر پر کوئی بیچ رکھ دیا جائے گا تو وہ بھی اگائے گا کسی کو بھی کوئی خوف در نہیں ہوگا کوئی درندہ تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا بغض عداوت حسد کینا اور اناب سب ختم ہو کر رہ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کریں گے اور فج روحہ سے آرام باندیں گے فج روحہ وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزبہ بدر فتح مکہ اور حجت الودا کے موقعوں پر گزر ہوا تھا چالیس سال کا عرصہ گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے تو یہ تھی وہ علامات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوٹ کر آنے کا ذکر موجود ہے امید ہے اب آپ لوگوں کا مزید اتمینان ہو گیا ہوگا ہاں کیوں نہیں ہم اب اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور اپنے بھائیوں تک یہ انجیل ضرور پہنچائیں گے سامین اکرام میں لوٹ کر آنگا سیڈی آپ نے سنی اسی قسم کی سچی کہانیاں اور واقعات کیسٹس اور سیڈیز کی صورت میں آپ تک مسلسل پہنچائی جا رہی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انبیاء اکرام کے واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ائمہ اکرام محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں پر مبنی کیسٹس اور سیڈیز دار السلام سٹوڈیو باقائدگی سے تیار کر رہا ہے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر آپ اسلامی جذبے سے سرشار ہوں گے آپ کی شخصیت میں اسلام کی جھلک نظر آئے گی اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی یہ چیزیں آپ کے کام آئے گی پھر یہ کہ ان سیڈیز اور کیسٹس کی صورت میں آپ ایک علمی خزانے کے مالک ہوں گے آپ سے متعلق لوگ بھی اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے دار السلام سٹوڈیو سے جاری ہونے والی سیڈیز پیش کر رہے ہیں محمد تارک شاہد اور حبیب کبریا یہ بات بھی ذہن میں رہے دار السلام سٹوڈیو دار السلام کا ایک شعبہ ہے جس کا ہیڈ آفیس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے جس کے منیجنگ ڈیریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے پچیس مختلف ملکوں مثلاً امریکہ برطانیہ شارجہ جدہ ریاض اور پاکستان وغیرہ میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا پتہ نوٹ کریں دار السلام سٹوڈیو پچاس لوور مال نز ایم ایو کالیج لاہو فون سیون ٹو فور زیرو زیرو ٹو فور اور سیون ٹو تھری ٹو فور زیرو زیرو فیکس سیون ٹری فائیو فور زیرو سیون ٹو اپنے قیمتی مشوروں اور اپنی آرہ سے ضرور نوازیں منابنے میری نیو